نا یہ ایک دم سے ایک ٹیم یا دوزار اکیس سے دوزار چوبیس تک اتنی تبدیلیاں ہم نے دیکھی بورڈ میں پھر ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ عاقب صاحب آتے ہیں علیم ڈار آتے ہیں عزر علی آتے ہیں اور اباں جانبا ہم نے کہایینا ایک دیکھا ہے سب سے پہلے میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریسنٹ پرورمنسز ہے کیونکہ و کیاینا ہم نے اسے دیکھایا کہ وہ بات کی تخصیل کرنے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کوئی ٹیسٹ میچ ایٹ ہوم نہیں جیت رہا تھا اور آپ کو فورس ہو گئے تھے آپ ایک کورنر میں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور جب سے یہ نئی ریجیم آئی ہے چیرمن صاحب آئے ہیں وہ بھی مطلعہ ابھی ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں کافی سارے ایون ایڈمنسٹریشن میں کافی سارے لوگ لگا رہے ہیں نکال رہے ہیں کیونکہ وہ بھی سوڑا سا لرننگ آن دے جوب ہے آقیب جعوید کو بہت کریٹ جا رہا ہے کہ انہوں نے فارمالائز کیا پلان کیسے انگلنڈ کو ہرانا ہے ظاہر ہے ان کو کریٹ جا ہے علیم ڈار کو اتنا کریٹ نہیں کیا لیکن میرے نیوز کے مطابق علیم ڈار بھی اس میں کافی انوارف تھے کہ پچز کس قسم کی پروڈیوس ہوں اور کیسے پروڈیوس ہوں